بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ انواریہ کے تحت نصیح شریف کا سلسلہ واردر سے حدیث جاری ہے کتاب الحج کا بیان چل رہا تھا ہم جہاں سے اب آغاز کر رہے ہیں وہ باب ہے بابن اذا احل بعمرتن حلی جعلوا معاہا حجن یعنی اگر عمرے کا حرام بادے تو کیا اس کے ساتھ حج بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں یہ باب ہے حدیث نمبر ہے ستائیس و پچاس اقبرنا قطیبت قال حدثنا اللیت عن ناف ان ابن عمر رضی اللہ عن اراد الحج عام نزل الحجاج بابن زبیری فقیل له انہو کائن بينہم قتال وانا خاف ان يصدوک قال لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشهدكم انی قد اوجبت عمرة ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحری فنحر وحلق فرعا ان قد قضا طواف الحج والعمرت بطوافه الاولی وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ كذالك فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر عمرے کا احرام بادے تو کیا اس کے ساتھ حج بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے امام نصحی رحمت اللہ علیہ نے روایت لارہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ نقل کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ کیا جس سال حجاج بن یوسف لڑنے آیا تھا عبداللہ بن زبیل سے اس سال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا ارادہ کیا لوگوں نے کہا کہ وہاں لڑائی ہونے والی ہے ایسا نہ ہو لوگ تم کو روکے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةٌ حَسَنَا یہ تمہارے لئے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نمونہ ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے اس وقت میں وحی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ دیبیہ کے موقع پر کیا تھا کہ جب کافروں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں آنے سے روکا تھا آپ نے مجبور ہو کر قربانی وہیں پر کارڈ دالی اور بال جو ہے وہیں قربانی وہیں پر زبا کروا دی اور بال منوا دیے احرام کھول دیے پھر دوسرے سال جو ہے نبی علیہ السلام نے عمرے کی قضا کی تھی تو حضرت عبداللہ اور پھر فرمایا کہ میں نے تم کو گواہ کیا اپنے اوپر عمرہ واجب کیا اور پھر نکلے جب مقام بیدہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے کہا حج اور عمرہ ایک ہی ایک ہی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ ایک ہی ہے تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حج واجب کیا عمرے کے ساتھ اور حدی لے گئے جس کو قدید میں یعنی ایک مقام کا نام ہے تو نبی علیہ السلام نے اس قربانی کے جانور کو قدید نامی مقام پر خرید آتا پھر دونوں کو پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے یعنی حج اور عمرہ دونوں کی تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آئے اور تواف کیا بیت اللہ شریف کا اور صفہ مروہ کے چکر لگائے بس اس سے زیادہ نہ کیا یعنی نہ قربانی کے جانور کو قربان کیا اور نہ ہی سر منڈایا نہ بال کترائے نہ کسی چیز کا استعمال کیا جو حرام میں درست نہیں یعنی آپ احرام سے نہیں نکلے جب دسوی تاریخ کو قربانی ہو گئی جب دسوی تاریخ آئی تو آپ نے قربانی کی سر منوا دیا اور خیال کیا کہ پہلے تواف سے حج اور عمرہ دونوں کا تواف ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک جو قرآن کرنے والا ہے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام بانتا ہے تو اس کو دو تواف اور دو سعی کرنا چاہیے ایک عمرے کی اور ایک حج کی اگلا باب ہے لبیک کس طرح کہیں حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو اکیاون اخبرنا عیسی بن ابراہیم قال حدیثنا ابن وابن قال اخبرني یونسوان بن شہاب قال ان انا صالی من اخبرني اننا باہو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوهل يقول لabbeک اللہم لببک لببک لا شریک لك لببک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ كان يقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرکا و بذل حلافة رکاعتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا حضور تلبیہ پڑھ رہے تھے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں یا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی ساتھی نہیں شکر اور احسان تیرا ہے سلطنت تیری ہے کوئی تیرا ساجی نہیں یعنی کوئی تیرا شریک نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں دو رکاتیں پڑھتے تھے پھر جب اونٹ آپ کو لے کر کھڑا ہوتا یعنی جب آپ اونٹ پر سوار ہو جاتے مسجد کے پاس تو آپ ان کلموں کو پکار کر کہتے یہی کلموں کو پکار کر آپ پھر باواز بلند تلبیہ پڑھتے اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو باون اخبرنا احمد بن عبداللہ بن الحکم قال حتیثنا محمد بن جعفر قال حتیثنا شبتو قال سمیت سیدن وابا بکر ابن محمد بن سیدن انہو ما سمیعانا في ان يحدث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو كان يقول لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک لبیك اس طرح نقل کیا گیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو ترپن اخبرنا قطیبت بن سعیدن مالکن النفینن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک لبیك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس میں بھی وحی تلبیہ کا ذکر ہے اگلی حدیث پاک کرتے ہیں ستائیس سو چوپن اخبرنا یاقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال انبان ابو بشرین ابو بشرین عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی قال كانت تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک لبیك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وزاد فیه ابن عمر رضی اللہ عنہ لبیك لبیك وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیك اس طرح کہتے تھے لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک لبیك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نو نے اتنا زیادہ کیا اس میں لبیك وسعدیک والخیر فی یدیک الاخرہی یعنی حاضر ہوں تیرے خدمت میں میری سعادت ہے تیرے پاس آنے میں بھلائی ہے تیرے ہاتھ میں رغبت تیری طرف ہے اور عمل بھی تیرے لئے ہے یعنی حاضر ہوں تیری خدمت میں یہ میری سعادت ہے تیرے پاس آنے میں بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے رغبت تیری طرف ہے یعنی شوق دلچسپی تیری طرف عمل بھی تیرے لیے اگلی حدیث فاقہ نمبر ستائیس سو پچپن اخبرانا احمد بن عبدتا قال حدثنا احمد بن زیدن نبان ابن تغلیبا نبی اسحاقان عبد الرحمن بن یزید نبی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان من تلبیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک یہاں تک اسم الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ یوں کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک اگلی حدیث پاک نمبر ستائیس سو چپن اخبرنا قطعبت قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن یعنی عبدالعزیز یعنی عبی سلامتان عبداللہ یعنی عراجی ربی حریرت رضی اللہ عنہ قال كان من تلبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا اسند هذا عن عبداللہ بن الفضل الا عبدالعزیز یعنی عبداللہ اسمائل بن حمید عنہ مرسل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق پڑھا کرتے تھے اگلا باب ہے رفع الصوت بالإحلال بلند آواز سے لبیک کہنا لب تلبیہ پڑھتے وقت آواز کو بلند کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث پاک نمبر ستائیس ستاون اخبرنا اسحاق بن عبرائم قال انبانا سفیان ونبداللہ بن عبی بکرین عن عبد الملک بن عبی بکرین عن خلاد بن سائب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جانی جبریل فقال لی یا محمد مر اصحابك این یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ حضرت خلاد بن سائب رضی اللہ عنہ اسری بات ہے کہ انہوں نے اپنی والد سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو اپنے اصحاب کو پکار کر لبیک کہنے کا یعنی تلبیہ کے اندر آواز کو بلند کرنے کا حکم کیجئے اگلا باب ہے العمل فی الاحلال یعنی تلبیہ کب پڑھنا شروع کریں یا پھر احرام کب باندھے حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس او اٹھاون اخبرنا قطعب تقال حد تنا عبدالسلام یعن خسیفنان سعید بن جبیرین ابن عباس رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل لفید وری الصلاة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا نماز پڑھ کر یعنی احرام سے پہلے دو رکات نماز پڑھی جائے اور پھر دو رکات نماز پڑھ کر احرام کی نیت باندھی جائے کی جائے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو انساٹھ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حضرت نصر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ثم راکبہ وسائدہ جبل البیدائی واہل بالحج والعمراتیحین صلی اللہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی مقام بیدہ کے اندر بیدہ ایک مقام میدان ہے ذو الحلیفہ کے پاس جو مدینہ منورہ کے چند میل کے فاصلے پر ہیں پھر سوار ہوئے اور بیدہ کے پہاڑ پر چڑے اور حجر عمرے کی لبیک پکاری جبکہ آپ زہر پڑھ چکے تھے یہ نماز کے بعد اس کے بعد حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو ساٹھ اخبرانہ عمران ابن یزید قال امبانا شوحیب قال اخبرانی ابن جلید قال سمیت جعفر ابن محمد یحدیت وانا بی عن جابر رضی اللہ عنہ فی حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلماتا العلیفتی صلی اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے سنا انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں آپ ذو الحلیفہ میں آئے اور نماز پڑھی پھر چھپ رہے یہاں تک کے مقام بیدہ میں آئے یعنی مقام بیدہ کے اندر آپ نے آ کر احرام کی نیت باندھی وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو ایک سٹ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے سنا اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا بیدہ ہے یہ مقام ہے جس میں تم جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آپ نے احرام نہیں باندھا مگر ذو الحلیفہ کی مسجد سے نبی علیہ السلام نے ذو الحلیفہ کی مسجد سے احرام باندھا اب یہ جو بات ہے یہاں پر تو اس میں کوئی تعارض نہیں ٹکراو نہیں ہے تطبیق اس میں اس طرح دی جائے گی کہ ذو الحلیفہ کے اندر ہی ایک مقام ہے بیدہ تو جو لوگ بیدہ کہتے ہیں وہ بھی درست ہے یا پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے احرام ذو الحلیفہ سے باندھے ہو اور نیت جو ہے نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھنا بیدہ سے شروع کیا ہو اس طرح سے تطبیق دی جا سکتی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو باسٹھ اخبرنا عیساق بن عبراہی سبون عبراہیم آن بن عبراہیم آن بن عبراہیم قال اخبرنا یونسو آن بن شہاب انسا لیم ابن عبداللہ اقبر اولن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سوار ہوتے تھے اپنی اٹنی پر ذو الحلیفہ میں اور پھر لبائک پڑھتے تھے جب اٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوتی تھی اس وقت آپ تلبیہ پڑھتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو تریسٹھ اخبرنا عمران بن یزید قال ابنا شعی بن قال ابنا ابن جریجن قال اخبرنی صالح بن قیسان حاق قال اخبرنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال ادتنا اسحاق یعنی ابن یوسف یعنی ابن یوسف یعنی ابن جریجن ان صالح بن قیسان ان نافین ان ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو كان يخبر انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل لحین استوت به راحلتو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک پکار تھے جب اوٹنی آپ کو لے کر سیدھی ہوتی یعنی جب آپ اوٹنی پر بیٹھ جاتے تو وہاں سے آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چو سٹ اخبرنا محمد بن العلاء قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رائیتوکا تہلو اذا استوت به ناقتوکا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يہلو اذا استوت به ناقتو وانبعاثت حضرت عبداللہ بن جرائج رضی اللہ عنہ اس لی بات ہے میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم لبیق پکارتے ہو جب اوٹنی تم کو اٹھاتی ہے یعنی جب تم اوٹنے پر بیٹھ جاتے ہو اور وہ اٹھ جاتی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبیق پکارتے تھے جب اوٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تھی اگلا باب ہے احلال النفسائی نفاس والی عورت احرام کی حالت میں کیا کرے اور وہ کس طرح سے معاملہ اس کا ہوگا حدیث پاک کا رمبر ہے ستائی سوپیسر اقبرنا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکمیان شعیب قال انبان اللیثوان بن الهادیان جعفر بن محمد نابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنقال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسع سنین لم يحج ثم اذن في الناس بالحج فلم يبقا احد يقدر وانیاتی راکبا وراجلا الا قدم فتدارک الناس ليخرجوا معاو حتى جاذ الحليفة فولدت اسماعو بنت عمیس رضی اللہ عنہ محمد بن عبی بکر فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغتسلی وستذفری بثوب ثم اہلی ففعلت مختصر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سال تک مدین پاک میں رہے حج نہیں کیا پھر لوگوں کو خبر دی گئی حج کے لئے کوئی شخص باقی نہ رہا جس کو طاقت تھی سوار ہو کر یا پیدل آیا مگر لوگ آگے پیچھے ہوئے نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آگے پیچھے ہوئے نکلنے کے لئے لوگ آگے پیچھے ہوئے نکلنے کے لئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلوحلحفہ میں تشریف لائے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں تشریف لائے تو وہاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے اہلیہ ہے تو انہوں نے محمد بن عبی بکر کو جنم دیا محمد بن عبی بکر ان سے تولد ہوئے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلیہ کے یہاں اولاد ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھی جا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ ایسا معاملہ درپیش آیا ہے حضور نے فرمایا غسل کر لو اور پھر کپڑا وغیرہ باندھ لو یعنی جو خون وغیرہ باہر نہ آئے اس کے لئے کوئی مضبوط کپڑے سے باندھ لو لبیک پکارو لبیک پکارو انہوں نے ایسا ہی کیا یہ حدیث مختصر ہے ایک طویل حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے اگلی حدیث پاک کا ستائیس سو چھین سٹھ اقبرنا علی بن حجر انقال انبانا اسماعیل وهو ابن جعفر انقال حدثنا جعفر بن محمد نبی جابر رضی اللہ عنہ نفست اسماع بنت عمیس محمد بن نبی بکر فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألوه كيف تفاعلو فأمرها ان تغتسل واستثفر بثوبها وتهل حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت اسماع بنت عمیس رضی اللہ عنہ جناح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محمد بن نبی بکر رضی اللہ عنہ کو جنم دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ میں کیا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل کرو اور ایک کپڑے کے ذریعے سے لنگوٹ کس لے یعنی کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لے تاکہ خون باہر نہ آئے اور پھر باقی سارے ارکان ادا کرے ایک لمبی حدیث پیچھے گزر چکی ہے یہ تواف چھوڑ کر سارے ارکان ادا کر سکتی ہے تواف پاکی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے اگلا باب ہے فِي الْمُحِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيدُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ ایک عورت نے عمرے کا حرام باندھا ہو اور پھر اس کو حید آ جائے اور حج کے جاتے رہنے کا ڈر ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا کرے حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو سڑ سٹ اخبرنا قطیبة قال حدثنا اللیتوان بس بیرین جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ وقال اقبلنا مهلین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحج مفرد بحج مفرد بحج مفرد واقبلت عائشة رضی اللہ عنہ مهلة بعمرت حتى اذا كنا بصري فعركت حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يحل منا بل لم يكن معه هدی قال فقلنا حل حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولا بسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفتا الا اربع ليال ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عائشة رضی اللہ عنہ فوجدها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني انی قد حث وقد حل الناس ولو ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الان فقال انها ذامر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم اهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا تهورد طافت بالقابة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجاتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول اللہ انی اجد في نسی انی لم اطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فعمر فعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرفاته کہ ہم لبیک پکارتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کی تلبیہ پڑھ رہے تھے حج کی نیت کر رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لبیک پکارتی ہوئی آئے عمرے کی آپ نے عمرے کی نیت کی تھی اب جب ہم مقام سریف کے اندر پہنچے تو آپ جو ہے حید کی کیفیت سے دوچار ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور تواف کیا کعبہ شریف کا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا احرام کھولنے کا جس کے ساتھ حدی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کا ہم کو حکم دے دیا لیکن جس کے ساتھ حدی نہ ہو اس کو حکم دیا ہم نے کہا کہ کیا چیزیں حلال ہوں گی ہم کو جو احرام میں منا تھی آپ نے فرمایا ہر چیز حلال ہو گئی پھر ہم نے عورتوں سے جمع کیا خشبو لگائی کپڑے پہنے نوی تاریخ میں صرف چار راتیں باقی تھی پھر آٹھوی تاریخ ہم نے احرام باندھا حج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دیکھا تو آپ رو رہی تھی نبی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے وہ کہنے لگی کہ حیث کا خون آ گیا اور لوگوں نے احرام کھول لیا ہے اور میں نے ابھی تک نہیں کھولا نہ تواف کیا بیت اللہ شریف کا تو ابھی تک میں عمرے سے فارغ نہیں ہوئی اور لوگ اب حج کو جا رہے ہیں یعنی میرا عمرہ مکمل نہیں ہوا میری کیفیت یہ ہو گئی اور اب لوگ حج کو جا رہے ہیں تو اب میرا بھی حج چلا جائے گا تو حضور نے فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ نے لکھ دی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے حصے میں اب تم غسل کرو اور حج کا احرام باندھ لو انہوں نے ایسا ہی کیا اور سب جگہوں میں ٹھہری یعنی منہ عرفات مزدلفہ جب حج سے پاک ہوئی تو تواف کیا کعبے کا اور صفہ مروہ کے درمیان سعی کی پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے اب تم حلال ہو چکی ہو حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہو چکی ہو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کھٹکتا ہے کہ میں نے تواف نہیں کیا تھا کعبے کا حج سے پہلے تو عمرہ کیسے ادا ہوا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کیا کہ عمرہ تو ہو گیا تھا لیکن اس میں عمرہ میں تواف باقی رہ گیا تھا تو میں تو یہ سمجھی تھی کہ میرا حج بھی چلا جائے گا کیونکہ حج کے دن آ گئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھ لو تواف کو ابھی رہنے دو اور پھر جب انہوں نے حج کر لیا اس موقع پر یہ پاک ہو گئی کعبے کا پھر تواف بھی کر لی اور صفہ مروہ کی سعی بھی کر لی تو حضور نے فرمایا اب تم حلال ہو چکی ہو یعنی احرام سے نکل چکی ہو تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا عمرہ کا جو تواف ہے وہ باقی ہے اور مجھے کھٹک رہا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور تنعیم سے جو مکہ مقرمہ سے تین کوس کے فاصلے پر ہے اور آج بھی عمرہ کا احرام وہی سے بانتے ہیں مسجد عائشہ کے نام سے وہ جانی جاتی ہے جگہ حضور نے فرمایا جاؤ اور ان کو وہاں سے عمرہ وہاں سے احرام باندھ کر لاؤ عمرہ کرا کر لاؤ یعنی وہاں سے احرام باندھ کر لاؤ اور یہ واقعہ لیلت الحسبہ میں ہوا جس رات آپ نبی علیہ السلام وادی محسب میں اترے تھے ایک مقام کا نام ہے محسب مکہ مکرمہ سے ایک میل کے فاصلے پر ہے وہاں منہ سے لوٹتے ہوئے ٹھہرتے ہیں باروی یا تیروی تاریخ کو اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سوڑسٹھ اخبرنا محمد بن سلامتا والحارث من المسکین انقراءتا علي وانا اسمعه واللبدولوان بن القاتم قال حدثني مالک عن ابن شعبن عن روط بن زبير عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حجة الوداع فاہللنا بعمردن ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان معاوهدی فليهلل بالحج معاوهمرتي ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وانا حائض فلم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروط فشكوت ذلك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انقذوا انقذي رأسك وامتشطي وآهل لي بالحج وداعي العمرت ففعلت فلما قذيت الحج ارسلني الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرات بالبيت وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَاتِ ثُمَّ حَلُّ ثُمَّ طَعْفُوا طَوَافًا آخر بَعْدَاً رَجَعُوا مِمِّنًا لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَ فَإِنَّمَا طَعْفُوا طَوَافًا وَاحِدًا ام المومنین سیدہ دمع عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر تو ہم نے عمرے کا حرام باندھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو وہ حج اور عمرے کا حرام دونوں باندھے پھر حرام نہ کھولے جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو میں جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مجھ کو حید آ گیا میں نے تواف نہیں کیا کعبے کا ناصفہ مروہ کی سعی کی پھر میں نے حضور سے شکایت کی اس بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کھول ڈال اور کنگی کر اور حج کا حرام باندھ اور عمرہ چھوڑ دے میں نے ایسا ہی کیا جب حج ادا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کے ساتھ یعنی میرے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیج دیا میں نے عمرہ کیا آپ نے فرمایا یہ تیرے عمرے کا مقام ہے تو جن لوگوں نے عمرے کا حرام بادہ تھا انہوں نے تواف کیا اور سعی کی پھر احرام کھول ڈالا اور پھر جب حج کے پھر جب منہ سے لوٹے حج کرنے کے بعد جب منہ سے لوٹے تو دوسرا تواف کیا اور جن لوگوں نے جمع کیا تھا حج اور عمرے کو یعنی قرآن کیا تھا انہوں نے ایک ہی تواف کیا اگلا باب ہے الاشتراتو فی الحج حج میں شرط کر لینا یعنی احرام کے وقت اسی طرح پکارنا کہ اگر مجھ سے مکہ تک پہنچنا نہ ہوگا تو جہاں تک پہنچ سکوں گا وہیں احرام کھول ڈالوں گا تو اب اس شرط کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا احرام کھولنا درست ہوگا جہاں بھی وہ بیماری کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور آگے نہ جا سکے اور حدی کے زباہ ہونے کا قربان ہونے کا منع میں انتظار نہ کرنا پڑے گا تو اس طرح سے روک دیا جائے اگر حج وغیرہ سے تو بھی یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو شرط لگا لینا کہ اگر مجھ سے مکہ تک پہنچنا نہ ہوگا تو جہاں تک پہنچ سکوں گا یہ احرام کھول لوں گا یہ کیسا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ستہ عیس سو انستر اخبرنا حارون بن عبداللہ قال حدثنا بودا قال حدثنا حبیبنا نمر بن حرام حریم عن سعید بن جبیر وعی کریمتا عن ابن عباس رضی اللہ عن انہو باعتا ارادت الحج فعمرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوایت ہے کہ ذبعہا نے حج کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم کیا شرط کر لینے کا اور اس نے ایسا ہی کیا آپ کے حکم سے یعنی جہاں پر جہاں تک پہنچ سکوں گا وہیں پر احرام کھول لوں گا یعنی اگر نہ پہنچ سکا تو راستے میں جہاں بھی پہنچا وہاں ارام کھول لوں گا اگلا باب ہے شرط وقت کس طرح لگائے کیسے کہے کہ میں اس طرح سے ارام بانتا ہوں حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو ستر اخبران ابراہب بن یاقوب قال هدثنا ابن نومان قال هدثنا ثابت بن یزید الاحول قال هدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشتريت قال اشرت بين الناس فحدثوا حديثه يعني اکرمتا فحدثني عن ابن عباس رضی اللہ عنوان ذبعات بنت الزبير بن عبد المطلبي اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی ورید الحج فقیف اقول قال قولی لبیک اللہم لبیک ومحلی من الارض حیث تحبیسونی فإن لکی على ربک مستثنیتی حضرت بلال حضرت حلال بن خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبير رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آدمی حج میں شرط لگائے اس بارے میں انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ شرط لوگوں میں ہوتی ہے میں نے ان سے حدیث بیان کی اکریمہ کی انہوں نے حدیث بیان کی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ زباہ بن زبیر رضی اللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصد ہے میرا ارادہ ہے حج کرنے کا تو کیا کہوں حضور نے فرمایا اس طرح سے کہو لبیک اللہم لبیک ومحلی من الارض یعنی اللہ میں حاضر ہوں اور میری جگہ حرام کھولنے کی وہی ہے جہاں تو روک لے جہاں تو مجھے روک دے کیونکہ جو تو نے شرط کی وہ تیرے پروردگار کے اوپر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ شرط کو ضرور قبول کرے گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو اکیتر اخبرانی امران بن یزید قال انبانا شعب قال انبانا ابن جريد قال انبانا ابو زبیری انہو سمعت عووسا وعکرمه یقبرانیان ابن عباس رضی اللہ ونقال جاءت زباعة بنت زبیری لا رسول اللہ صلی اللہ فقالت يا رسول اللہ انی مرات ثقیلت وانی ورید الحج فکیف دامرونی ان اهل قال اهلی واشتریطی انمحلی حیث حبستنی حیث حبستنی اس روایت کے اندر بھی پورے الفاظ وہی ہے بس اتنا فرق ہے کہ زباعة بنت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگی کہ میں بیمار ہوں میری نیت حج کی ہے تو کیا کروں حضور نے فرمایا احرام باندھ لو شرط یہ کر لو کہ میرے کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں اے اللہ تو مجھے روک دے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو بہتر اخبرنا اسحاق بن عبراهیم قال امبانا عبد الرزاق قال اخ امبانا معمرنن الزهری عن عروتان عائشة رضی اللہ عنها وعن هشام بن عروتان عبینا عائشة رضی اللہ عنها قالت دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ذباعة فقالت يا رسول الله انی شاکیت وانی اريد الحج فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی واشتريطی انما علی حیث تعبیسنی قال اسحاق قلت لعبد الرزاق یہاں پر بھی یہی روایت ہے حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے کہ زباعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباعة کے پاس آئے اور وہ کہنے لگی اللہ کہ رسول میں بیمار ہوں اور حج کرنا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا حج کرو اور شرط کرلو کہ میرے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے جہاں اللہ تو روک دے اب اس روایت کے اندر کچھ اختلاف ہے ابو عبد الرحمن یعنی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرزاق سے کہا کہ کہ حشام اور زہری دونوں نے حضرت عائشہ سے نقل کیا تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کی سند نہیں ملی امام زہری سے مامر کے علاوہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تلاوت کرتا احادیث مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے اور ہم سبی کو حج بیت اللہ کی سعادت سے بار بار مالا مال فرمائے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے انہی چند ابواب پر آج کے ہم درس کو مکمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق تا فرمائے وصلا اللہ تعالی و سلم على خیر خلقی محمد وعالی واسحابی اجماعین برحمتکا یا رحم الرحمن والحمدللہ رب العالمین